موسیقی 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 اس کے سیف ہے اس کا ایک استھا کے بات کرتے ہیں سوئیں مکی صنماز کے سنما کے پتے کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ سینماکی جو ہے وہ کافی ٹائمز سے جو ہے جو سینماکی کے ایکس ٹریک سے ہی ان سے بنا ہوئے اور سینماکی جو ہے وہ کافی پرانے زمانے سے بھی یہ جو ہے ایزل ایگزیٹیف کام کرتی ہے یہ کبز کے لیے بہت پہلے سے استعمال کی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے تو وہ بھی سینماکی کی چائے جو ہے استعمال کرتے ہیں اس سے ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے پتوں کی جو ایکس ٹریکس ہیں ان سے بنی ہوئی ہیں اور سینالیکس اکثر جو ہے ان مریضوں کو دی جاتی ہے جن کی سرجری ہونی ہوتی ہے سرجری سے پہلے ان کو یہ دی جاتی ہے یا کسی پیشنٹ کا گرریکٹل ایگزیمنیشن بھی کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی اس کو یہ ٹیبلٹس دی جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تیس گولیاں ہوتی ہیں اور ان کی قیمت جو ہے اس کے ایک پیک کی قیمت چار سو پچیس روپے ہے کو ان کی بچ م again کو اس کو سر آنت کرتے ہیں اور اس کا آووہ ڈوز آپ نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ آواروہ ڈوز کرنے سے آپ کو کچھ سائیڈ ایفکٹس رو سکتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ اب ہم اس کے پہلے users کی بات کرتے پھر ہم اس کے سائیڈ ایفکٹس پر چلیں گے uses میں اس کے یہ ہے ایک تھی قبض combine جاتی ہے یہ ان الفیجر کے لئے بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ ہو بہت زیادہ مفید ہے اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو اس کے تب دیکھنا ہوں گے کہ جب آپ اس کی اوورڈوز کریں گے اگر آپ اس کی بہت اوورڈوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نقصانات ہوں گے یاد رکھیں کہ اس کو سات دن سے زیادہ کنزیکٹیولی سیون ڈیز سے زیادہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ اس کا استعمال بہت زیادہ کریں گے اوورڈوز کریں گے تو آپ کو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیڈیا ہو سکتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن جب ہوگا تو پانی کی کمی ہوگی آپ کی باڈی میں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کے پٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اب اس کی کانٹر انڈکیشن کی بات کرتے ہیں کہ کن پیشنٹس کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ لوگ جن کو دل کی بیماریاں ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں جو لیور ڈیزیز ہے جن کو جگر کی بیماریاں ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں جن کو گردے کی بیماریاں ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں جن کو ایلرجی ہے سینہ لیف سے تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اور جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں میں نے تو آپ کو اس کے کانٹر انڈکیشن بھی بتا دی ہے لیکن یہ ہے کہ یاد رکھیں اس کی جو سائی ڈیفیکٹس ہیں وہ صرف آپ کو تب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اس کا اوور استعمال کریں گے اوور ڈوز کریں گے اوور ڈوز کی استعمال کرنے سے آپ کی جو بڑی آنت ہے کولون اس کی بھی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے اس لیے اس کی اوور ڈوز سے اپنے آپ کو بچائی رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ